بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موجودہ حالات میں ایک سوال جو ہے وہ پاکستان کی دو بڑی پولٹیکل پارٹیوں کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے کہ وہ جو کچھ اس وقت کرنے جا رہے ہیں وہ جو آن بورڈ ہیں کیا وہ آنے والے وقت میں آج تو جنرل آسم ونیر صاحب ہیں اگر کسی کی ہے اگر کل کو جنرل فیض امید صاحب جیسا کوئی شخص ہوا تو پھر کیا ہوگا ریت تو پڑ گئی اب یہ ساری گفتگو کیا ہے یہ سارے مسئلہ کیا ہے اور پاکستان کی دو پولٹیکل جو بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان پیوز پارٹی پاکستان مسلملی قنون اور کسی حد تک مولانا فضل الرحمن کی جے یو آئی ایف ان کے ان کی بات آپ کرنے لیکن ان دو بڑی پولٹیکل پارٹیوں جن کا سارے کا سارا سٹینڈ اس کے اوپر ہے دستور کی بالا دستی یعین کی بالا دستی اصول قانون اس کے اوپر ہے جمہوریت اگر آج یہ کمپرومائز کر جاتے ہیں جو کہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ خبر ہے مصدقہ خبر ہے ہمارے پاس اور اس کا اظہار بھی ہو چکا ہے لیکن اپنے موں سے یہ ماں سوائے میرا خیال ہے کہ جناب کمر زمان قائرہ صاحب کے اور کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہیلے بہانوں سے کر رہے ہیں قائرہ صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن ایک مہینہ پہ بعد میں ہو جائے لیٹ ہو جائے تو کونسی قیامت آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سین کے کچھ اور چل رہا ہے اور جو پیچھے سین کے کچھ اور چل رہا ہے یہ ادارہ جاتی ہے اگر نہ بھی ہو تو ذاتی نویت کا ضرور ہے اور ذاتی نویت کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے بطور ایک عام پاکستانی کے بطور ایک عام پاکستانی شہری کے ہم تو اس بات کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے کہ انتہابات جو ہیں وہ اپنی مقررہ مدت کے اوپر یا جو متین وقت ہے اسے آگے پیچھے ہوں وقت پہ ہونے چاہیے لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ پاکستان پیوز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جناب لاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمن جناب آصف علی زرداری آصف علی زرداری صاحب تو پریکٹیکل آدمی ہیں گراؤنڈ ریائلٹیز کو دیکھ کے چلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آئیڈیالوجی کے اوپر چلنے والے آدمی ہیں اگر مجھے یہ پتا چلا کہ وہ بھی زرداری صاحب بھی اور بلاول بھٹو صاحب بھی اس پر آمادہ ہیں کہ انتخابات اگر آگے پیچھے تھوڑا سا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کھینچ کے آپ جو ہے وہ مارچ تک معاملہ لے کے جا سکتے ہیں آج یعنی نومبر میں انتخابات ہوں اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے یعنی تحلیل ہوتی ہے میاد پوری کرنے کے بجائے تو دسمبر جنوری فروری مارچ تو مارچ یعنی کہ چار مہینے تک معاملہ کھینچا جا سکتا ہے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کیونکہ جو ہمارے پاس دستور کی آخری نشانی ہے یعنی کہ دستوری بندوبست اس ملک پر رائج ہے تو اس کی نشانی ہے سینٹ سینٹ مارچ میں آدھا جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے ریٹائیڈ ہو رہے ہیں سینٹرز تو اگر الیکٹرال کالیج ہی نہیں ہے تو پھر سینٹ مکمل ہوگا نہیں تو کھینچ کے اگر معاملہ جو ہے وہ پانچ چھ مہینے تک اگر لے کے جایا جاتا ہے چار مہینے سے اوپر میں تو چار مہینے بھی پتا نہیں کس طرح لے کے جائیں گے تو ایک ریت تو پڑ گی نا سر لیکن اب اس کا جو ہماری پولٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اس کے اوپر تیار ہیں جب مجھے یہ میں نے پہلے کہا آپ کو کہ یہ پتا چلا کہ زرداری صاحب بھی اور زرداری صاحب تو ہیں سو ہیں بلاول صاحب بھی اس کے اس کے اوپر امادہ ہیں نواشری صاحب بھی اس کے اوپر امادہ ہیں اس طرح کی بھی خبریں آئی تھیں تو پھر اس کا مطلب میں سمجھا جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی گھمبیرتہ کوئی بہت زیادہ ہے ایشوز بہت بڑے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے میری ایک بہت عالی پائے کے آفیسر سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ حضور اعلا بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان ویسے چلا سکتے ہیں تو چلا لیں جو بات نواشریف کو جو بات زرداری کو جو بات بلاول کو سمجھ آگئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گھڑ بڑ تو ہے اب ساری باتیں جو ہیں وہ کھول کے بیان نہیں کی جا سکتی میں نے میرا یہ سوال تھا کہ گھڑ بڑ کیا ہے دو گھڑ بڑے ہیں نا جی ایک پہلی گھڑ بڑ نمبر ون کے اصل جو مسئلہ ہے پاکستان کا یہ آپ دیکھیں نا میں آپ کو اس کی مثال دوں میں پچھلے بھی ویلاغ میں اسی کا ذکر میں نے کیا تھا کہ یہ جو کچھ عمران خان صاحب کو جو سبق سکھایا جا رہا ہے جو یہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ایک عام قیدی والا یعنی کہ نا بی کلاس نہیں ہے ایک کلاس نہیں ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ ان کو بقاعدہ سبق سکھانے کے ارادے ہیں کہ انہوں نے نو مائی کو کیا پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا کیا کہ آپ بجائے اس کے افام و تفہیم کے ساتھ چلتے کوئی سیاسی راستہ نکالتے آپ نے ریاست کو ناکوچرنے چبوانے کی کوشش کی ریاست کو پاکستان کو فیل سٹیٹ بنانے کی کوشش کی مافی چاہتا ہوں فیل سٹیٹ بنانے کی کوشش کی تو اس کی قیمت تو پھر آپ کو دینی پڑے گی سمجھ میں آتی یہ بات لیکن یہ اس کا یہ قیمت جو ہے یہ ایک بقاعدہ مجھے لگتا ہے مطلب انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر میں یہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ یہ لگ یہ رہا ہے کرائن یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کو مطلب جو گریٹ ری سٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی جتنی سیاسی حیثیت اور اوقات تھی اتنی ہی جو دوہزار دس میں تھی اسی اوقات کے اوپر جب تک ان کو نہیں واپس لائی جاتا یہ چیزیں جو ہیں یعنی پاکستان کو آگے انتخابات کی طرف نہیں لے کے جائے جائے گا عمران خان صاحب ایک حساب سے اب یہ مطلب میں وہ الفاظ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کچھ ہیومن ہیومن لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے ارادے تو ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کسی کی سیاست کو ختم کرنا اور اس کو اسی مقام کے اوپر لے کے آنا ہے جس مقام سے آپ نے اس کو اٹھایا تھا گریٹ ری سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مقام سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے اس مقام پہ پہنچایا تھا اور اس کو واپس اسی مقام کے اوپر لے کے آنا ہے جہاں سے آپ نے ان کو پک کیا تھا جہاں سے آپ نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا ابتدا اس کی ہو چکی ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ پہلے تو وہ تھا کہ ہم آپ کی نہ مدد کر رہے ہیں نہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ جانے آپ کا کام جانے ووٹ آف نو کانفیننس بھی گئی سسٹم اندر سے کر رہا تھا سسٹم کو ٹھیک کر لیا گیا نہ پچیس مئی کو وہ انقلاب آ سکا نہ پچیس جولائی کو انقلاب آ سکا نہ چھبیس نومبر کو رکا جا سکا کچھ بھی نہیں کیا جا سکا نہ وہ کر سکے نہ نو مئی کو وہ انقلاب لا سکے بغاوت کر سکے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کے خلاف تو پھر اب واپس اس جگہ پر لے کے آنے کے لیے پہلے تو تھا کہ غیر جانب داری اب ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپ تو باز نہیں آئے تو پھر ٹھیک اسی طرح اسی آپ کو اسی جگہ پر واپس چھوڑ کے آئیں گے جہاں سے آپ کو آپ کو اٹھایا گیا تھا جہاں سے آپ کو آپ کی پرورش ہم نے شروع کی تھی اسی مقام پہ جائیں گے تو اگر تو دیکھیں اب یہاں پر ہے رسک فیکٹر بہت بڑا کیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اگر نہ ٹوٹے تو دو تین چیزیں ہیں سوچنے علی خان صاحب جو ہیں وہ یہ ساری مسئیبتیں جھیل گئے آج بائیدہ ہوئے خان صاحب تو خان صاحب ہے میں ایک اور بھی آپ کو بات بتاتا ہوں آج یہ بھی بعد میں رپورٹ ہوا کہ خان صاحب کی شکایت کرتے ہوئے آواز رند گئی تھی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ خان صاحب اتنی اتنا جبر اور اتنی جو ہے نا وہ چیزیں برداشت نہیں کر پائیں گے ٹوٹ جائیں گے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی درمیان میں بیچ میں پڑے اور کہے کہ جی جاز کہ تھے کڑو جاز میں جانو تھے آرہا میری ایک بہت محترم اور بڑی political side کی ایک ایک محترم ہستی سے جن کے پاس ہر طرح کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں کہ چاند ستاروں کی بھی زمین و آسمان کی بھی آسمان سیاست کی بھی یعنی ان سے بات ہو رہی جی تو ان کو ان کو ان کا یہ خیال تھا ان کا گمان تھا چونکہ وہ بہت باخبر آدمی ہے بہت باخبر آدمی ہے تو انہیں کہا تھا کہ خان صاحب کو سزا ہوگی ان کو یہ لگتا ہے میرا خیال ہے کہ ان کو لگتا نہیں ہے ان کو ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہوں گی اور سزا کے بعد ان کی ان کا جو ہے نا سزا کاٹنے کا مقام وہ خان صاحب خود آفر کریں گے کہ مغاو جاز میں انہوں کی تپیش دیو اے جیل چھو تو کڑو تافن زدہ تاریخ مچھر مکھی ساپ نیولا کن کھجورا ہر طرح کا وہ کہتے ہیں شراط الارض کیڑے مکوڑے سر جان جاتی ہے آدمی کی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر خرم و پتی نہیں تھے ان کے والد صاحب تو خان صاحب نے زندگی تو بڑی اچھے طریقے سے گزاری ہے ماشاءاللہ تو سر ہم جیسے بندے کو جب مجھے پکڑ کے لے گئے تھے بائی دعوے وہ ساتھ اگستی تھی جب آمر بیر صاحب کو اور مجھے اٹھایا گیا تھا تو ہمیں میں ایک پولیس آفیسر کے ایف آئیے کے ایک آفیسر کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا میں پھر اس کے بعد ڈریکٹر کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے پھر اس کے بعد ڈریکٹر کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا سر وہ جو پہلے دس منٹ تھے نا جب وہ مجھے بٹھا کے تو باروں کنڈی لگا کے چلے گئے تھے وہ کوئی انسپیکٹر کا کمرہ تھا تو میں بیٹھا تھا ٹیبل تھی کرسی تھی کتابیں لگی ہوئی ہیں فائلیں پڑھی ہوئی ہیں اور کنڈی جو پارا لائی نا انہوں نے تو میں کہا یا رہ کی ہو گیا تو ہم تو اتنے سیٹھ لوگ نہیں ہیں اتنے نازوں پلے لوگ نہیں ہیں حاصلی تھے جناب زمین تھے پنجے بھی سو ہیں انہیں اور پھر ساری زندگی ریپورٹنگ کی ہے اور ریپورٹنگ ایک ٹف جاب ہے برحال چلیں خان صاحب نے تو سنا جناب مطلب وہ بسترے ان کے آپ جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہ جو وہ ہیپیلی میرڈ وہ والا انٹریو سن کے دیکھے نکال کے کہ وہ کس طرح گاؤن انہوں نے پہنا اور اس میں بیٹھ کے وہ ایک بی بی سی کے نمائندے سے گفتگو کر رہے ہیں بیٹ چیک کریں آپ چادرانہ بیٹ دے انہوں نے تو وہ اتنی نزاکتوں میں پلا وہ شخص اتنی جو ہے وہ عذیت برداشت کر جائے مجھے نہیں لگتا کیونکہ خان صاحب جو بھاگ رہے تھے نا جیل سے گرفتاری سے وہ سات دن ایک فلم بھی تھی وہ انیل کپور کی ہے اور پدمنی کولا پوری کی وہ سات دن یعنی سیون ڈیز تو خان صاحب بھی وہ سات دن بشرف کے دور میں جو جیل میں گزار کے آئے تھے اسی کے خوف میں مبتلا تھے تو وہ جو بڑی ہستی محترم ہستی ایک سیاستدان انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ سپائن یہ جائے گا کہیں کسی میڈل ایسٹ میں کسی ملک میں اور بیسیکلی پھر وہیں پہ رہیں گے یہ ان کا قید خانہ جو ہے سزا پاکستان کی عدالت سنائے گی اور قید خانہ یہ آفر کی جائے گی ان کو کہ پائن ٹھیک ہے یا تو یہ یہ جیل ہمارے پاس سی کلاس ہے نہیں تیفرف ادھر چلے جاؤ تو زیادہ ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے خان صاحب ٹوٹ جائیں گے اندر سے لیکن فرض کریں کہ نہیں ٹوٹتے تھے فیر پائن فیر کی کرن گے میں پہلے جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ حضور اعلیٰ کہ ابھی تو آپ کی قسمت اچھی ہے کہ جناب آسم منیر صاحب اب میں تھوڑی سی آپ کو آسم منیر صاحب کی آرمی چیف بننے کی بھی تھوڑی سی خانی سناتا ہوں کہ کچھ لوگ کچھ لوگ ہوتے ہیں کنگ میکرز وہ اپنی کچھ چیزیں سوچ کے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو اس وقت کنگ میکرز تھے جب کنگ باجوا صاحب تھے تو وہ جو جس کنگ کی تلاش میں تھے تو انہوں نے جو پوائنٹ کیا تھا یہ بلکل لائم لائٹ میں نہیں تھے جنرل آسم منیر صاحب تو جنہوں نے کنگ میکروں نے جا کے بعد کس سے کرنے تھے جس نے تاج سر پہ رکھنا تھا کنگ کے اب کنگ میکر بعد کنگ کے آنے کے بعد ان کے کیا لات ہوتے ہیں یہ ایک تاریخ میں ایک علیہ دہ سے یہ چپٹرز ہیں لیکن جنہوں نے سر پہ تاج رکھنا ہوتا ہے ان کے ساتھ اور کنگ میکروں کے ساتھ کنگ فرقی کر دا ہے تو بات دی گا اللہ نے تو جس نے سر پہ تاج رکھنا تھا اس کا نام تھا نواز شریف اور نواز شریف صاحب کو یہ بات انہوں نے کنگ میکروں نے باور کرا دی تھی بڑے طریقے کے ساتھ کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو اگر جو ٹھیک کرنا ہے جو جنرل باجوا جنرل رئی شریف جنرل شفاق پرویز کیا نہیں جو پاکستان کو جو کینسر لگا گئے ہیں سرجری یہی ڈاکٹر کر سکتا ہے جس کا نام ہے آسم نیر کنگ میکر جانتے تھے وہ پکے ہوگے پائیں تو بیسیکلی یہ پلان جو تھا یہ سارے کا سارا وہی ہے کہ وہ جو فوج کے اندر میں جو عمران زدگی کا وائرس تھا جو کینسر لگ گیا تھا صفایہ پھیر دیا گیا صفایہ اب پاکستان کی سوسائیٹی کے اندر جو تھا اس کا صفایہ شروع کیا جا چکا ہے دوسرا پاکستان جو یہ کینسر لگا یہ پاکستان کی اکانومی کو کھا گیا اکانومی ٹھیک کرنی ہے یہ دو کینسر ہیں ایک اکانومی اور دوسری سماجی بنتر میں سیاسی بنتر میں اس کے لیے ٹائم چاہیے اگر ہاں جی الیکشن کرو الیکشن کرو الیکشن کرو یہ دباؤ بڑھتا ہے تو پھر یہ کینسر ختم نہیں ہوگا یہ ایک آرگومنٹ میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو آسم نیر صاحب کی آپ کو اعتبار بھی ہے وہ اس پر پورا بھی اتریں گے نیک نیت آدمی ہے جس جس طرح سے ان کو وہ چل رہے ہیں چیزوں کو لے کے کہ پروفیشنلی تھارو پروفیشنلی سر اگلا آرمی چیف اس طرح کا کبھی کوئی فیض بھی دورگا آ گیا جاؤ لکسہ برگا آ گیا کی کرانگے رویر تو پڑ چکی ہوگی کہ الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں تو کچھ لوگوں کیا یہ آرگومنٹ ہے کہ خان صاحب تو جیل میں ہے طاقت آپ کے پاس ہے عدالت آپ کے ساتھ ہے تو الیکشن کرا لیں لگائیں پر بندی جو کیا ہے پروہیبیٹیٹ فنڈنگ کیس چلائیں پکڑیں بندیال صاحب کو زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے بندیال صاحب ستمبر تک سمیٹو کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو اس خطشے کا اظہار کیا ہے لوگ بینٹلی تیار ہیں لیکن اگر اتنا کچھ مینج ہو گیا تو کرا لیں کرا لیں الیکشن لیکن میرا جو کانٹر آرگومنٹ اس کے مقابلے میں جو مجھے دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سادگی ہے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ پچیدہ معاملہ ہے اور یہ پچیدہ معاملہ پچیدہ معاملات کو سمجھنے والے جو اظہان ہیں جو پلٹیکل مائنڈز ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں اس کام کے لیے کم از کم چھ مہینے درکار ہیں زیادہ سے زیادہ دو سال اور پاکستان کا یہ جو دونوں کینسر ہیں یہ یہ گون آرگومنٹ ہے یہ میرا نہیں ہے ان دونوں کینسرز کو ختم ایک عمران خان کی کے نام کے اوپر کی جو سیاست میں کینسر لگا ہے سماج میں لگا ہے دوسرا جو اکانومی کو لگا ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ معاملہ دو سال تک چلے جائیں فی الوقت چھ مہینے وزیراعظم کوئی بھی ہو کوئی مطلب سمرو شمرو فیش شیخ فلانا شیخ فلانا شیخ جلانی شلانی جو بھی ہو غزم میں جتنے نام نہیں ہیں درازین میں رکھیے گا تو وہ میٹر نہیں کرتے میٹر کرتا ہے وہی کہ پلان اصل میں تین چار لوگوں کا اور ان تین چار لوگوں میں آرمی چیف اس میں نواز شریف صاحب اس میں بلاول بٹو صاحب زرداری صاحب مورنہ فضل الرحمان دی آر آن بورڈ تو سر اس کا پھر جو بھی رزلٹ نکلے گا اچھا نکلا ویری گوڈ ان کے نام برا نکلا سر ان کے نام آج میں نے پہلے جو کہہ رہا ہوں کہ آج آسم نیر صاحب ہے کل کو ہو سکتا ہے آسم نیر صاحب کی جگہ پہ کوئی اور کسی اسم کا مائنڈ جو ہے وہ چیف آرمی سراف ہو اور ریت موجود ہو اور الیکشن جو ہے وہ کہہ کہ کڑے الیکشن تو یہ ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں اور یہ چار لوگ پانچ لوگ جو ہیں اس پر جو ہیں وہ ڈیٹرمنڈ ہیں تو لہٰذا عمران خان صاحب کا جتنی جلدی یہاں سے دخول ہو نہیں خروج ہوگا خروج اتنا جلدی جو ہے وہ پاکستان انتخابات کی طرف بڑھے گا جتنی جلدی پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ٹھیک ہوگی پاکستان اتنی جلدی انتخابات کی طرف بڑھے گا یہ ہمارے پولیٹیکل لوگ جمہوری لوگ دستور بالے سامنے آ کے تو بات نہیں کرے لیکن اندر کھاتے یہ اس کے اوپر مان چکے ہیں پلین اصل میں یہ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہماری آنے والے دنوں میں کہ ادھر ستمبر کو بندیال صاحب جائیں اور عمران خان صاحب کی امید بھی ساتھ جائیں اور عمران خان صاحب کہیں کہ جاز مو گاؤ میں جانا تو لوگ تتنا ہی بات بات سکتا ہے